بھلا کیوں؟ یہ بھی بڑی اہمی بات ہے میں اشاروں سے گزر کے اپنے مقصد پیانا ہوں کیوں علی کا چیزہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے علی کا چیزہ آم چیزہ نہیں رسول نے خود فرمایا تھا علی کا چیزہ وجہ اللہ ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا کہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں سے ہے بات میں کہیں آگے نہ چلی جائیں میں باتر سے اپنے ٹاپک پیانا تھا متقی کون ہوتا ہے؟ جو کم از کم لوگوں کے عیب پر پردے ڈالیں جس دن ہم نے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا شروع کر دیئے ہمارے اندر صفت متقی پیدا ہو جائے گی ہمارا امام پر کنفرم امام المتقین پر دائے سبان اللہ نعرے اے جری میں معاشرے کے چھوٹی چی بات ارس کروں موضانہ بھی بیٹھتی تھی میں ابھی ناموں سے واقف نہیں ناموں سے واقف ہوتا میں سب کے نام لیتا تھا توجہ بھی نہیں گا یہ مرفت کے مطی ہیں سمیٹ میں کسی نے کسی مومن کا گلہ آگے کیا وہ جی آپ کا گلہ کر رہا تھا وہ جی آپ کے عیبت کر رہا تھا اب اگر بندہ ہے متقی وہ کہے گا وہ سختہ ہے اس سے غلطی ہو گئی ہوگا وہ سختہ ہے وہ پریشان ہوگا ہو سختہ ہے گھنٹے چھتے ہو کوئی بات نہیں اگر اس نے گلہ کیا ہے میں اس کا گلہ نہیں کروں گا اگر اس نے میری غیبت کیے میں اس کی غیبت نہیں کروں گا کیوں کہیں مولا نراض نہ ہوگا کہیں مولا نراض نہ ہوگا بات ہوتے ہی ہے اور اگر کوئی متقی نہیں ہوگا وہ کہا اچھا وہ یہ گلہ کر رہا تھا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں متقی کہتا ہے نہیں اگر اس نے غلطی کی تو اللہ کا عدل ہے وَمِنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذِرَّةٍ خَيْرِيَرَ وَمِنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذِرَّةٍ شَرْرِيَرَ ذرہ برابر بھی جس نے غلط کام کیا اس کو اس کی سزا میں نہیں کیا سزا دینے والا سزا دے گا میرا کام تو نہیں ہے سزا وَمِنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذِرَّةٍ شَرْرِيَرَ میرے پاس ایک آلے سنت آنا ہے مجھے کہتا ہے شایدی آپ تشیعہ میں نے کہا نہیں ہم انسان ہیں کہلے گا آپ کے مذہب کی بڑی دلیل کیا ہے میں نے کہا میرے سے کیوں کوشت ہے اللہ سے پوچھ سمجھیں نہیں آنی ہو بحث کا فائدہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بحث کرو جس نے ماننا نہیں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے میں نے کہا اللہ سے کوئی کہتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا پڑھ جس نے بھی نماز پڑھتے دو رکات نماز پڑھ اپنی پنجگانہ نماز کے علاوہ اللہ سے ہدایت طلب کر اللہ اگر میں بھٹکا ہوں میری ہدایت کر اگر میں ٹھیک ہوں پھر شفقت فرما میرے اوپر کرنے کر کچھ دن بعد آیا مجھے آنکہ کہتا ہے سید رات میں نے دیکھا ہے کوئی ہشتی کہہ رہی تھی آل محمد حق آل محمد حق ناری ایدلی ناری تکبیر ناری رسال ناری حیدری یا امام المنتقم اللہ جان اللہ جان یا امام المنتقم اللہ جان یا امام المنتقم اللہ جان اللہ جان برائے خوشنودی محمد وعالی محمد علیہ السلام صلوات اللہ جان اللہ جان اللہ جان اللہ جان گبرانہ نہیں پریشاند ہے ایک چیز تھی میں نے کہا رہا ہے یہ نوع کسی کو تکلیف ہو متوجہ ہے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جو کام پیار سے ہوتا ہے وہ کام مار سے نہیں ہونا سا جو کہے نا بھی تم غلط ہو اس کو کوئی بات نہیں ہم غلط ہیں تو اللہ سے دعا کر ہم تیرے جیسے ہو جائیں بسم اللہ بابا کیا کہنے وہ تھی اور اگر تُو غلط ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو میرے جیسے ہو لیکن اس سے پہلے کردار کا مضبوط ہونا ضروری ہے کردار کمزور ہوئے نا پھر فس جائے جائے نہیں آسکار پایا تو مباہلہ گزار پیٹھے ہونا بڑی مانفت کی بات کرنے لگا اللہ جوڑی ہو کوئی خاص وجہ ہے بھائی آپ کی مسجد میں آپ کے لوگوں میں میں اتنا کھل کے صداب کر رہا ہوں میرا ارادہ تھا میں کیا پڑھوں گا لیکن مولا کی مرضی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں یقین جانئے کردار کی مضبوطی بہت ضروری ہے مباہلہ کے میدان میں محمد اور اس کی آل کا تشریف لے جانا عیسائیوں کا سرنڈر کر دینا ہاتھ کھڑے کر دینا یہ کردار کے کمال کا نام ہے بے آئین ہے اسی طرح آج کسی کو کہتے ہو بھائی ہم غلط ہیں دعا مانگ اللہ ہماری ہدایت کرے گا تو غلط ہے ہم دعا مانگتے اللہ تیری ہدایت کرے اگر کردار مضبوط ہوا انشاءاللہ ایک لمحے میں ہدایت ہوگی کردار مضبوط کیسے بندہ سب سے پہلے سچا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں دیکھنا کردار کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ جھوٹے بندی کی بات اللہ بھی نہیں سنتا لکھتے جلو ہے دل پہ سب سے پہلے سچا دوسرا کردار کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے شکار پر میں بیٹھ کے آل محمد کا ذکر سننے والوں کردار کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی عورت نظر آ جائے اس میں ماں نظر آنی چاہ جائے اللہ جو اڑی ہو اچھانا لگے تو بسم اللہ میں کہتا ہوں مجھے معاف نہ کرنا اگر میں ولد بات کر رہا ہوں اور اگر میں صحیح کر رہا ہوں تم نے توجہ نہ کی تیری مام کے سامنے جواب دے ضرور میں وقت پاس کرنے نہیں آتا میں خانہ پونی کرنے نہیں آتا سمجھنے کی کوشش کر رہا اگر ہمیں اب تک کوئی دنیا کی عورت مام بہن بیٹی نظر نہیں آتی اپنے گھر والی عورتوں کی طرح نظر نہیں آتی ہمارے کردار کمزور ہے اور کردار کمزور ہو تو ادھر تک آواز نہیں پہنچتی ادھر تک آواز پہنچانے کے لئے کردار کا مضبوط ہونا ضروری ہے سچ بولو ہمیشہ عادت اپنا لو تم ہوئی سچوں کے ماننے والے ہیں تمہیں فرمان بھی کہا اسی انداز میں کہا گیا ہے کونو ماہ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کے لئے بابا جھوٹھا نہیں ہونا پڑتا سچا ہونا پڑتا ماشاءاللہ اچھا یہ نماز ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوئے نماز کے کتنے فیدے ہیں میں آپ سے پوچھنے لوں جن کے ہمیں آیا ہوں کتنے فیدے ہیں نماز کے بولو بابا مولانا کو نہیں دیکھنا وہ تو بتا دیں گے آپ بتاؤ سنے ہوگی کتنے فیدے ہیں نماز کے بہت سارے مثلا مثلا حماز جسمانی رومانی شاہ باش اور شاہ باش مولانا بڑی خوبصورت فرمارے ہیں مولانا فرمارے ہیں نماز مومن کی میراج ہے وہ فرمارے تھے نماز دین کا سطحن میں وہ فرمارے تھے نماز درہی اور بہائیہ اسے بچاتی ہے بس یہ کئی باتوں بھی بات کرنا چاہوں گا میں نے جان کے یہ بات چھڑی تاک یہ بات ذہن میں رہے انہوں نے فرمایا مومن کی میراج انہوں نے فرمایا دین کا سطحن انہوں نے فرمایا نماز برہی اور بہائی سے بچاتی ہے ذہن نشیل رکھ لینا سید آیا تمہیں پیغام حق دینے یہ پیغام ذہنہ ہونے دینا مومن کی میراج تب بنتی ہے دین کا سطحن نماز تب بنتی ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد برہی سے بچ جائے شکار پڑھا ہو ورما نے ورنڈ تک رہے ہیں ورما صرف بس واجوات ادا ہو رہے ہیں نماز برہی اور بہائی سے بچاتی ہے نہیں ہے نماز کرتا ہے بندہ بیمار ہے فرض کرو اس کو کوئی شوگر بلگر ہو گئی چھوٹی چی مثال دیتا ہو ایک گولی ڈاکٹر نے دی یہ کھاتا رہے گا تجھے شوگر سے بچاتی رہے گی اگر یہ نہ کھائی گولی شوگر ہو جائے گی اور شوگر والے کو پتہ ہے شوگر پتنی نقصان دے ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں جس کو ہو گئی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے شوگر کتنا نقصان دے ہوتی ہے بھئی یہ گولی کھاتے رہے نا یہ بچاتی ہے گولی نہیں کھائے گا بیمار ہو جائے گا بیمار ہو گیا بسم اللہ کسی چیز کی ضرورت اپنی سکے اگر بیمار ہو گیا تیری جان بھی جا سکتی ہے یہ شوگر تلی جسم کے اور آزا کو بھی خراب کر سکتی ہے پھر بندہ کیا کرتا ہے مکمل طور پہ بیمار ہونے یا مرنے سے کہتا ہے بہتر ہے گولی کھاؤ کیونکہ یہ بچاتی ہے بھئی کیا بات ہے جو پہنچ گئے میں سلام کرتا اِنَّا سَلَاةَ تَنْعَا نماز برائی سے بھی بچاتی ہے بیہی سے بچاتی ہے محمد بچانا کیوں چاہتے تھے میری سرکار بچانا کیوں چاہتے تھے یقیناً اس لئے بچانا چاہتے تھے اگر یہ نہ بچے یہ جہنم کے گڑوں میں گر جائیں گے میں چاہتا ہوں جہنم کے گڑوں سے کرنے سے بچ جائیں ان کو میں نے اس لئے کہا نماز برائی اور بیہی سے جب نماز پڑھیں گے یہ ان کو بچا جے گی اب وہ نماز نماز نہیں جو بندے کو بچا جارہا بابا یہ چیزیں غور طلب ہیں ایک روٹین کے سلسلیں نہ بناو ان پہ فکر کرو کھڑے کیوں ہوتے ہو قیام کا کیا مقصد ہے رکوع کا کیا مقصد ہے سجدے کا کیا مقصد ہے تشہد کا کیا مقصد ہے آخر میں سلام پڑھتے ہو سلام کیوں پڑھتے ہو سلام کے آخر میں امام پہ سلام کیوں کرتے ہو السلام علیکہ یا صاحب الاسر و زمان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شرع شیطان و من جوری زمان کیوں کہتے ہو مطلق پتہ ہے مولا بچا مولا مافی مولا توپہ ہے کس سے زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شرع سے غوری نہیں فرمائے ہم نے کبھی ہم بس پڑھنے روٹین کے ساتھ پڑھ کے چلے گئے ہم مولا کو کہہ رہے ہوتے ہیں مشکل کشاہ کا مشکل کشاہ بیٹا ہمیں زمانے کے فتنے سے بچا زمانے کے جور سے بچا شیطان کے شرع سے بچا ایسا ہوئی نہیں سکتا کچھ سوالی بن کے ہی کے در پہ جائے اور کرے سوال یہ خالے لوٹا ایسا نہیں ہو سکتا بمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ یہی حال ہے آج بھی کاریانِ قرآن حفاظِ قرآن ماشاءاللہ اچھی بات ہے قرآن حفظ کا نا قرآن کی قرآن کی قرآن کیا بات ہے کمال ہے مگر وہ اس کو عربی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے جو عربی نہیں سمجھتے ان کو چاہیے وہ اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھیں سائیں اللہ ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے جب تک ترجمہ سمجھنیا ہے پھر تو بیر باتیں ہی ہیں بات مہنچ رہی ہے پریشانت نہیں آپ کہیں گے آج دو مہرم ہیں اور سید آئیں اور سید نے باتیں کہاں سے کہاں شروع کر دیئے جب تک کردار مضبوط نہیں ہوں گے خدا کی قرآن جب تک کردار مضبوط نہیں ہوں گے ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جو پہلے تھے کردار مضبوط ہو گئے پھر ہم میں سے کوئی حسین کا جس طرح برد تھا ہم میں سے کوئی مہدی کبر بن جائے اس پہ بھی بات کرتا ہوں اگر کردار مضبوط نہ ہوئے تو کردار مضبوط ہونے بہت ضروری ہیں اس کے لئے میں نے دو چیزیں آس کی ہے اس سے زیادہ نہیں خود بخود انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آنے ہم شروع ہو جائے گے آج کے بعد شکار پروالو سید تمہارے پاس چل کے آیا ہے تم سے یہ صرف اتنا چاہتے ہیں آنچ کے بعد آنکھیں پاک کر رہو بس جو ہو گئی امام سے معافی مانگو آج کے بعد کئی عورت آ جائے آنکھیں نیچی کر رہو اس لئے نہیں گناہ ہوگا اس لئے نہیں کہ نہیں دیکھا تو سواب ہوگا اس لئے اگر اپنی آنکھیں گندی کر لیں امام کو کیسے دیکھے اللہ جوڑی ہو میں نے تھوڑی سی بات مختلف کی ہے تھوڑی سی مشکل کی ہے ہم اتنے آتی ہو چکے ہیں ہم گناہ اور سواب کی امیت کے بھی ہاتھ عرشنا نہیں ہیں سہی طریقے سے ہمارا نفس اتنا مضبوط ہوگا کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل سے سواب کرتا اگلے دن پھر پھر نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل سے سواب کرتا نہیں جب ذہن میں یہ ہوا کہ یار لالچ میں نہیں کر رہا اس کا سواب ملے گا یا خوف سے نہیں چھوڑا کہ اس کا گناہ ملے گا صرف اس لیے نہیں دیکھنا یہ آنکھیں امام کی امانت ہے جن آنکھوں نے دیدار امام کرنا ہو وہ آنکھیں گندی ہو جائیں امام کے دیدار کے قابل لے گئے بات پہنچ گئی ہے آپ کے سفر کریں ضرورت کا توفہ پریش کیجئے ایسی زمین میں جو میں نے بات سٹارٹ میں کی تھی qur'an متقین کے لیے ہدایت ہے آج بھی ہمیں متقی بنانے کے لیے امام زمانہ کی موجودگی کائنات میں ہمہ وقت موجود ہے سرکار کے کرم سے پوری دنیا میں مجالے سے ازا جاری ہے سرکار کی برکت سے پوری کائنات میں ازاداری جاری ہے سرکار کی برکت سے ہم چند تھے رہے ہیں سرکار کی برکت سے اللہ کے رحمتیں ہم پر آ رہے ہیں سرکار کی میرے درہ دیکھنا کوئی بادلی بچے ہیں چھوٹے اب توجہ ادھر نہ کریں ادھر دیکھیں سرکار کی برکت سے ہمیں اللہ اولادیں دیتا ہے سرکار کی برکت سے ہمیں رزق ملتا ہے سرکار کی برکت سے پروردگار زمین پر سبزہ اُگاتا ہے سرکار کی برکت سے بلائیں نہیں ٹوٹ رہیں مسیبتیں نہیں آ رہیں یہ برکت امام زمان ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان برکت سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے ہمارے ہی دھری مشنو جی حیمام زمانہ ملان سے ملان تیس سلاوہ دھک تو نہیں گئے پس تھوڑی سی دیر ہو مولانا آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں یقین جانے خلوص والے ہیں آپ کی توجہ میں سلام پیش کرتا ہوں میرے مولانا ایسے مجھے نہیں بھیجا یقین جانے میرے امام کے عاشقوں نے یہاں سے نکل گا ہے کیونکہ سفر تو آپ کا جاری ہے تھوڑی مہمت دلانے آیا تھوڑا اور آگے بڑھنے کا طریقہ بتانے سفر تو آپ کا معاشرہ جاری ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسا خوبصورت سفر جاری ہو ایسا سفر جاری ہو جب تم اپنی منزل پہ پہنچو تو مولانا تمہارا پہلے سے انتظار کر اور یہ رکھتے جانا یہ ذہن نشین بات شکان پر میں بیٹھ کے دو بہرم کو ذکر حسین سننے والو ذہن نشین رکھنا یہ بات خدا کی قسم میں پوری علمی ذمہ داری سے آپ کی حدمت میں عرض کروں ہماری نمازیں پوری ہوں ہمارے روزیں پورے ہوں ہماری عزداریاں پوری ہوں اکر زمانے کا امام راضی نہیں ہماری سب چیز لائے جائے گی زمانے کا حسین ہم سے راضی نہیں ہماری سب چیز لائے جائے گی ہاں مر گیا وہ شخص جہلیت کی موت جو وقت کے امام کی مرفت کے بغیر مر گیا عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں جہالت کی موت نہیں نہیں جہلیت جہالت اور ہے جہلیت اور ہے جہالت کہتے ہیں ناعلمی کو جہلیت طور جہلیت سے یعنی انقار آپ کے چھتے امام نے حارس بن مغیرہ نے جب پوچھا تھا مولو امام جعفر صحیح علیہ السلام سرکار جہلیت سے کیا مراد ہے فرمایا سن جو جو وقت کے امام کی مرفت کے بغیر مر گیا وہ شر کی موت مر گئے وہ کفر کی موت مر گیا اور آپ کے چھتے امام نے تیسر جملہ فرمایا وہ نفاق کی موت مر گیا کیا مرفت ہے اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے تاکہ بات پہنچ جائے مرفت کیا ہے میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں مجھے ٹائم چاہیے کئی عشریں چاہیے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کروں مختصر عرض کرنے لگاؤں کربلا چلتے ہیں بہتر وہ تھے جنہیں مرفت امام تھی نو لاکھ وہ تھے جنہیں مرفت امام نہیں تھی مختصر ایک جملے میں میں نے آپ کو خدمت محاج کر دیا اب مرفت امام کیا تھی اور کیا نہیں تھی نو لاکھ کھڑے تھے اللہ کو مانتے تھے رسول کا قدمہ بھی پڑھتے تھے مگر مرفت امام تھی مجھے خدا نہیں تھی تم اور میں ہمارے بڑے حتیٰ کے آئیمہ نے بھی انہیں لانت کی آپ جنہیں مرفت امام تھی ان کا کیا کمال تھا کیا وہ اور مخلوق تھی کوئی اور قسم کے انسان تھے یہاں جو کھڑے تھے اور قسم کے انسان تھے نہیں وہی سر وہی پاؤں وہی ہاتھ وہی آنکھیں بس فرق یہ تھا ان میں مرفت امام تھی ان میں مرفت امام نہیں تھی اب بھئی کریں سوال سید مرفت امام کیا تھی ان میں سب سے بڑی مرفت امام یہ تھی کہ انہوں نے امام کی محبت کو اللہ سے کہش نہیں کرایا کہ اللہ ہم نے تیری حجت سے پیار کیا اس کا صلح دے دے میں کچھ کہ گیا یا شکار پروائے انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا پروردگار ہم نے تیری حجت سے پیار کیا ہمیں ملے گا کیا ایک بھی اللہ جوڑیو ایک بھی میں پڑ بٹھا ہوں بڑی تحقیق کیا ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں ملا جس نے حسین کو کہا مولا میں اپنے آپ کو تیری اوپر قربان کرنے آیا ہوں تیرا اللہ مجھے کیا دے گا ہمیں کیا ملے گا اور یہاں تک کہ سرکار جب جنت دیتے رہے جنت لے لو مجھے چھوڑ کے چلے جا چھوڑ کے جانے والے چلے گئے جو بچ گئے کتاب کہنا موائز حسنہ علامہ تولیویر بھی تہرانی اور سائبر یاد اور قدس جب سرکار نے فرمایا میں جنت کی زمانہ دیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے چھٹی دیتا ہوں کافی لوگ چلے گئے جو بچ لوگ اسے پوچھا تم کیوں نہیں گئے کہا آقا ایک مرتبہ نہیں ستر ستر مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ ہو جائیں حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے ہاں 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 جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں میں بسم اللہ کروں میں دو چار جملے مسائل کے بھی عرض کروں گا یقین ہے مومن کا دل نرم ہوتا ہے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں جس کو مرفت ہو جائے وہ جنت نہیں مانگتا جنت نہیں مانگتا کیونکہ وہ سن بیٹھا ہے مرفت ہوئی تھی سلمان کو اور سلمان کے بارے میں مولا نے فرما دیا تھا سلمان وہ نہیں جو جنت کا طالب ہو سلمان وہ ہے جس کی جنت طالب ہے سلمان وہ ہے جس کی جنت طالب ہے یہ ہے مرفت کا پہلا قانون طلب نہیں اب بیٹھے ہو مجلسی آزاد نہیں جس دن مرفت ہو گئی وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا کیا بھلا جس دن مرفت ہو گئی یہ نہیں کہو گے کہ جی ہم مجلس میں آئے ہیں مولا حسین ہمارے یہ مسئلہ حل کر ہمارے یہ پریشانی دور کر یہ معاملہ حل کر جب مرفت ہو گئی جب بات اوپر کی ہے سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے بڑے لیول کی بات ہے سمجھانی چاہیے اس پر مجھے ٹائم دینا چاہیے لیکن ہم میرے پر وقت نہیں میں تفصیل پر نہیں جا سکتا سمجھ بیٹھے ہو گئی اگر معرفت ہو گئی یہ نہیں کہو گے مولا یہ دے ہم حسین دریازہ داری کرنے آئے ہیں یہ دے یہ دے یہ دے اگر معرفت ہو گئی کہو گئے حسین تیرا شکریہ مہربانی جاں سلام مہربانی جاں مہربانی جاں مولا تیرا شکریہ تیرا عسان تُو نے ہمیں اُس جگہ بیٹھنے کے کامل بنایا جہاں چودہ بیٹھے تھے مولا مولا مہربانی جاں جب معرفت ہو گئی تو پھر یہ ہوگا آنی چاہیے ہونی چاہیے سفر تو کر کے دیکھو شکریہ پڑھوالا تھوکر سفر کر کے دیکھو مولا نے چاہا تبدیلی آگئی آپ کے اندر تو میں انشانہ پھر بھی آؤں گا تبدیلی نہ آئی تو میرا مولا ہی نہیں بھیجے دیں جس طرح آپ دیکھیں آپ کا پلین نہیں تھا میرا بھی پلین نہیں تھا میرے مولا نے بھیجے اسی طرح اگر تبدیلی نہ آئی تو مولا نے بھیجے تبدیلی آنی چاہیے تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے کردار کمال آنے چاہیے تھوڑا سا اپنے معاملات مولا پر چھوڑ کے دیکھو سرکار فرماتی تمہیں کوئی بھی مسئلہ در بیش ہو مجھے خط لکھو عریضہ لکھو یہ نہیں سکت فندرہ شابان کو لکھو جب بھی تمہیں پریشانی ہو مسئلہ بچھاؤ دو رکعت حدیعہ پڑھو پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا خط لکھ کے وہ پانی میں ڈال دو تمہارا مسئلہ میرے تک پہنچ جائے اب یہاں مولا نے میں بات کرنے لگاؤں اللہ جوڑیو بات بڑی ایک پتہ نہیں کیوں میں بول رہا ہوں مجھے بھی نہیں سمجھا اللہ جوڑیو یہ ان کے لیے ہے کہ جو یقین کی آلہ منزل پہ نہ ان کو حکم ہے خط لکھو جو یقین کی آلہ منزل پہ ہو ان کے لیے فرمان ہے تم جہاں بھی ہو اپنے لبوں کو ہلاؤ ہم سے بات کرو ہم تمہارے لبوں پہ تمہیں جواب دیں ہم تمہارے ل допال so سکے جاؤں سکے جاؤں سکے جاؤں سکے ہیں سکے جاؤں سکے جاؤں anton Madnu جاؤں سکے جاؤں Boe سکے جاؤں shadow سکے جاؤں بھل سکے لے چاہی یک تم جہاں بھی رہتے ہو اپنے لبوں کو ہر قدر ہم سے باتیں کرو ہم تمہیں خود جواب دے ہاں اس کی دلیل میں ایک اور بات بھی اللہ جوڑی ہو اس سے بھی بڑی ہے ترکہ فرماتے ہیں کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا اگر تم اکیلے بیٹھے ہو یقین کرنا جہاں تم اکیلے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں جہاں تم چار ہوتے ہو پانچمہ میں ہوتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اب امام بندے کے ساتھ ہوں بندہ کوئی غلط حرکت کرے گا پس یہ ہی کمار ہے میں مہربانی ہوں بہت شکریہ یہ ابھی اللہ جوڑیوں نے نعرہ لگوا ہے بس اسی نعرے پہ ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں انہوں نے نعرہ لگوا ہے ہماری درست کا کربلا کربلا یہی کہا ہے نا درستگاہ سے کیا لیا جاتا ہے شاہ باش کربلا درستگاہ ہے کربلا سے لینا ہے درست درست ملے گا تو اپنے حقیقی منزل پر پہنچو گے اگر درست ہی نہ ملا منزل پر کیسے پہنچو گے مثلا ایک بندے نے سکول میں درستگاہ میں داخلہ لیا اس کا ٹارگٹ تھا اس کے باپ کا ٹارگٹ تھا کہ اس کو میں نے ام میں کرانا ہے امی امی سی کرے گا یا ڈاکٹر بنے گا وہ درستگاہ سے درست لے 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 یہ تو پہنچے گا نا درست ہی نہ لے کیسے پہنچے گا ہمارا ایک نعرہ نہیں ہمارے دو نعرے ہیں ہے ہماری درستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا بس یہ درستگاہ کو ذہن میں رکھئے گا راستہ سنو دو جملے مسئلہ بر اجازت بھئی میں چلا کہاں سے جی سکھر سے میرے سے دوست پوچھے لے کہ سیدھ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں شکار بھور جا رہا ہوں سیدھ کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں شکار بھور کی بوس فلان مسجد امام برگا میں جا رہا ہوں وہاں میں نے مولا کی بات کرنی ہے مولا کو ذکر سنا کے میں واپس آتا ہوں یہ ٹھیک کہ جائے جائے میں یہاں آیا اس علاقے کے شکار بھور کے ان کی گلیاں ساری پھیری چوپوں کے راستے دیکھیں بزار کے راستے دیکھیں سارے راستے دیکھیں واپس چلا گیا کہنے لگے سیدھ کیسا رہا میں نے کہا جہاں میں نے جانا تھا اس جگہ کے سارے راستے دیکھایا سارے راستے دیکھایا کہیں گے سیدھ سکھر سے اتنا سفر کر کے بھی گیا راستوں میں پھرتا رہا منظر تک تو پہنچا جائے چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانے نہیں کوشش کر رہا ہوں چھوٹی سی مثال اگر بات پہنچ جائے سیدھ تُو نے راستے میں ہی سارا وقت زی کر دیا بھئی میں گیا تو ہوں یار جہاں میں نے جانا تھا بھئی آپ کے جانے نہ جانے کا فائدہ نہیں آپ وہاں کے چونک دیکھنے تھوڑے گئے تھے آپ وہاں کے بازاروں کے راستے دیکھنے تھوڑے گئے تھے آپ تو گئتے ہیں مومنین کو ذکر سنا دیں اس مسجد ممبرگاہ کے لیے سکھر سے گئے تھے آپ وہاں گئے نہیں آپ نے اپنا ٹائم جائے کیا اب ہم نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ ایمان سے بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ روڑ نہ ہوتا یہ راستہ نہ ہوتا میں تم تک پہنچ سکتا راستے کس لیے ہوتے ہیں منزل پہ لے جانے کے لیے بس میں بات مکمل کرنی میں نے اگر کربلا کو راستہ لوگوں نے بنا لیا تو انشاء اللہ ہر ماتمی اپنی منزل پہ پہنچے گا اور منزل تمہاری کون ہے نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک میں میسان نہ دو سلمان تیری منزل کون ہے کہا یا آئی لی بہتر تمہاری منزل کون ہے کہا یا حسین پھر تیری میری منزل مہدی ہے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 تیری منی منزل امام ایزمانہ ہے کربلا سکھاتی ہے سمجھاتی ہے ترس دیتی ہے تم نے اپنی منزل تک کیسے پہنچتے ہیں نماز جمعہ پڑتے ہیں گیارہ اماموں کے نام آتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے جو ہی منزل کا نام آتے ہیں پہلے امام سے لے کر گیارہ امام تک امام کہتے ہیں مولا کہتے ہیں آقا کہتے ہیں امام زمانہ نہیں کہتے ہیں امام زمانہ زمانے کا ناتک امام ہوتا ہے چاہے ایک وقت میں چار امام کیوں نہ موجود دوں یا ایلی سے لے کر مولا سجاد بادشاہ تا کیوں نہ موجود دوں چار اماموں میں تین امام امام سامت ہوں گے ایک ناتک ہوگا جو ناتک ہوگا وہی تو امام زمانہ ہوگا آج کون ہے ناتک مجلس ازاد کا استحاد چھپو سب سے اوپر لکھتے ہو زیر ساتھ برستی قائمیں آ لے لکھتے ہو نا بابا بات پہنچ رہی ہے بابا بابا بس اپنی اپنی منظر تک پہنچو یہ جلوس یہ مجلس یہ ازاداریاں یہ نماز یہ روزے یہ عبادات یہ سب کوش ہمیں مولا تک لے کے جاتی ہے ہر میں فرمان پڑ بیٹھا ہوں کسی نے پوچھا خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے جوام میں آپ کے امام فرماتے جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی سمجھ لو وہ خدا تک پہنچ گیا کیونکہ امام مرکز و محور کائنات ہوتا ہے زمین پر اللہ کی حجت اللہ کا مظل اللہ کی نشانی ہوتا ہے وہ راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی نہیں سمجھ آئی کربلا پھر چلتے ہیں جن جن سے حسین راضی تھا امام سے باتو اللہ راضی تھا یا نہیں اور جن جن سے حسین راضی نہیں تھا ان سے اللہ راضی ہے بس آج جن جن سے مہدی راضی مولا کو راضی کرو اور امام اتنا کریم ہے جس کو ستر ماہوں سے زیادہ شفیق کا لقب ستر ماہیں جتنا شفیق ہوتی ہیں اس سے زیادہ تمہارا امام شفیق ہے یہ نہ کہو آئیں گے تو امام تلوار ماریں گے مار دیں گے بندوں کو یام دور پھر بات کی گئے امام کے ہاتھ میں تلوار ہے وہاں کے مار دیں گے جو کہنا امام ماریں گے ان سے پوچھنا امام کے ہاتھ میں تلوار لہار کی دکان کی بنی ہے یا ظلفکار ہے وہ کہیں کہ ظلفکار ہے ان کو کہنا پھر ظلفکار کا شیوہ ہے لہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار کا شیوہ اور ہے ظلفکار کا شیوہ اور ہے چلانے والا ہاتھ علی کا ہو یا اولاد علی کا ہو ظلفکار کا شیوہ اور ہوتا ہے کیونکہ یا علی نے خود فرمائے مطلب میری تلوار شجرہ شناس ہے مطلب میری تلوار شجرہ دیکھ دیکھ کے کاٹتی ہے جو علی کے ہاتھوں میں شجرہ دیکھ دیکھ کے کاٹتی وہ مہدی کے ہاتھوں میں سب کو کاٹے گی نبیک یا مہدی 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 نبیک یا محمد عالی محمد بن اندر سرواء نبیک یا مہرمانی سلام اے شکر کو راضی جا رہا ہوں انشاءاللہ بات پہ غور فرمائے کریں میں چاہوں گا بلکہ میں بھی چاہوں گا کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کیجئے ایک چھوٹی سی بات آور کر کے میں آپ کے سوالات لیتا ہوں تاکہ دو چلپاتی ہو جائیں اور گھل دیں بات بس زیادہ ٹائم میں دو چلپانچ منٹ اور بیٹھیں گے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے آگے بھی ہم نے کندھرہ پہنچنا ہے ادھر پڑھنا ہے شام کو پھر روڑی ہے سکر ہے کافی پرگرام میں جگہ جگہ پہنچنے ایک چھوٹی سی بات آس کرتا جاؤں جو کردار کا مضبوط ہو جائے گا جس کے عمل کردار کی وجہ سے قبول ہو گئے اس کو کھبرانے کی ضرورت نہیں امام کی آنے پر وہ امام تک کیسے پہنچے گا فرمایا گیا اللہ جوڑی وہ جہاں بھی ہوگا ایک اس کا قدم وہیں ہوگا دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا اگر کردار کا مضبوط ہو گیا اس کے کردار کے مضبوط ہونے کی وجہ سے عمل اللہ نے قبول کر لیے پھر پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر مر بھی گیا دنیا کے چشکونے میں دفن ہوا امام زمانہ قبر پہ آکے کہیں گے اٹھو میں آگے اسی زمل میں ہی ہمارے جتنی بھی دعاوں کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ بہت سے زیادہ دعایں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں جس میں حدیثیں کی ساتھ دعایں کمیل ہیں اور بھی دعایں موجود ہیں خیر و برکت کے لیے دعایں ہیں اچھی باتیں پڑھا کرو مگر ان پوری دعاوں میں واحد دعا ہے جسے دعایں اہد گئے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا جو نماز صبح کے بعد دعایں اہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی آپ کا جھٹے امام فرماتی ہے میں وعدہ کرتا ہوں بندے نے وعدہ نہیں کیا مولا نے وعدہ کیا یہ بڑی بات ہے اللہ حافظ سرکاں فرمادے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگا میرا قائم اس کی قبر پہ آکے کہے گا اوٹ میں آکے وہ دعایں اہد ہیں آپ کے لیے توفہ لاہور سے کسی نے بیجا ہے سارے پڑھو سب لوگ مگر کوشش کرو اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھو جب تک ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا بات کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوگا امام ہم سے کہنوانا کیا چاہتا ہے اور شکار پر میں بیٹھ کے ذکر مظلوم کرنے والوں انشاءاللہ میں سیدوں میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں اگر آپ نے دعا اہد نہ چھوڑی آپ کے بڑے بڑے مسئلے ختم ہو جائیں آپ کی ٹینسلیں پریشانیاں بیمادیاں دعا اہد پڑھنے کے بعد اپنے گربان کھول کے پھوکا دے دیا کرو یقین کرو جترے بیمار آپ کو محسوس ہوتے ہیں دعا اہد پڑھنے کے بعد ان کو پھوکا دے اتنی برکت ہے میں یہ عظمعہ بیٹھا ہوں لوگوں سے بھائی اللہ جوڑی ہو لوگوں نے پڑھ پڑھ گئے اب انہیں بہت سارے مسئلے ایک پتہ آیا میرے پر کہتا ہے شاہ جی تیس سال سے میرے مسئلے پھسے تھے جب سے دعا اہد شروع کی یہ مسئلے ختم تھے سبان اللہ وہ آپ کے لئے آیا ہے ترجمے کے ساتھ ایک کلینڈر ہے اس کو ضرور پڑھو میں مولانا کے حدمت کو بھی پدارش کروں گا باجب علیترام لازمی یہاں ترجمے کے ساتھ اپنے سندھی میں ترجمہ کر لیا کریں تاکہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان تک بات پہنچا کوشش کیا کریں دین میں ایک مرتبہ ضرور یہاں آپ نماز کے بعد مومنین کو نمازیوں کو کٹھرا کر دعایت سنایا گیا دعا جب ان سے نکلے گی آمین 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 اللہ اب اگر میری اس گفتگو سے ان سے لے گی خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں شرم نہیں کرنے آپ مسئلو ہے مسئلو پوچھو بابا پوچھو سائے ایک سوال آئے کوئی نہیں ترجمہ کر دیں گے وہ ایک سوال ہے کہ جلال سے تین مہینے پہلے امام زمانہ امام زمانہ کے تین مہینے زہور کے پہلے قابے میں دجال ایک شخص کو قتل کر لے گا ہنجر مارے گا اس کی تھوٹ جو ہے نا وہ وضاحت کر لیں شاہ باش کچھ سوال تو کیا شکر ہے اچھا سوال ہے یقینا یہ جو آپ کا سوال ہے یقینا آپ کی ریسرچ پر مجتمل ہے یقینا آپ پڑھتے ہوگے سنتے ہوگے یا تحقیق کرتے ہوگے بہت اچھا سوال ہے میں آپ کو اس کا مختصر سا جواب آس کروں گا ازل سے دو قوتیں چل رہی ہیں ایک رحمانی قوت ایک شیطانی قوت ہے دو قوتیں ازل سے چل رہی ہیں اس قوت نے آج کے دور میں رحمانی قوت نے مہدری شکل اختیار کی شیطانی قوت نے دجالی شکل اختیار کی کسی دور میں بھی ہوگا سوال یہ بنتا ہے حالکہ آپ نے جو سوال کیا وہ بھی سوال ہے کہ تین مہینے پہلے ہوگا لکھے کتابوں میں بہت کچھ ہونا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے ہم نشانی ہوئے ہم بیٹھ گئے آپ کی بات آگ کے اس میں کوئی شکش ہو بھی بھی جائش نہیں مسئلہ جو معاملہ ہمارے لیول کا وہ یہ ہے ہمیں کیسے پتا چلے یہ رحمان والے ہیں یہ شیطانی یہ ایک مشکل بات ہے یہ دجال اور دجال کے بیروکار ہیں یہ مولا اور مولا کے بیروکار ہیں کیسے پتا چاہتے ہیں وہ ضروری ہے دل کی آنکھوں کا پاک ہونا ورگنا یہی ہوگا لوگ دجال کے پیچھے چل پڑے گے وہ کہے گا آو میں تمہیں یہ دوں میں تمہیں یہ دکھاؤں لوگ نفس پرست ہوں گے چلو یہ کچھ تو ملتا ہے پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے دجال کی پہچان ایسے نہیں ہو سکتی اور رحمان کے رحمان نمائندی کی پہچان بھی ایسے نہیں ہو سکتی لوگ ہی بابتیں کرو جب روح عبادت تک نہیں پہنچو گے اس وقت تک ساری چیزیں کمان کو نہیں پہنچیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے بڑے بڑے لوگ اس وقت بھی قتل کیے جا رہے ہیں شہید کیے جا رہے ہیں عارف عارف لوگ بھی مارے جا رہے ہیں کون مار رہے ہیں دجال مار رہے ہیں ابھی نام لے لیتے موضانہ کھڑے ہو کے ممبر پہ کتنے لوگوں کو ابھی شہید کی ہے شہید ہو رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں دجال کر رہے ہیں دجال نے اپنا کام کرتے رہنا ہے رحمانی نمائندوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے کم از کمیتوں نے مضبوط ہو جائیں یہ نہ ہو ظہور امام پہ دجال کے پیچھے چل پڑے ہیں یہ بڑا ضروری ہے جو جملہ آپ نے کہا ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ نفس زکیہ کا قتل ہے کہ جو قابے میں قتل کیا چاہے گا اور اس کے ٹھیک تین مہینے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا آپ کو یہ گزار تو جاؤں آپ کے پانچویں امام کا فرمان ہے میں پہلی آئے گا اور بات عرض کرتا ہوں چھوٹے بھائی گزاری یہ ہے کہ اگر نفس زکیہ قتل نہ ہو اس کا مطلب اب امام کا ظہور نہیں ہوئی جب نفس زکیہ قتل ہوں گے تو امام آئیں گے آپ کے پانچویں امام نہیں بہت بڑا جملہ اشارت فرمائے سرکاں فرماتے ہیں عاشقو میرے لال کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا اللہ ایک رات میں سارے انتظام مکمل کر دے گا اور آنے والا اچانا گائے گا فرمائے جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو ویسے اس کا انتظار یہ نشانی ہوگی دابت اللہ نفس زکیہ خورسانی یمانی یہ سارے معاملات کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں معاملات بلکل ہوتا ہی ہیں بس سرکار آنے والے ہیں ہو سکتے ہیں دس محرمی ناؤ مہدی پہ تھی اور کسی کا سبھا نائب ایمام کو کیسا ہونا چاہیے میں ایک ہندو کی بات کروں گا مجھے اللہ جوڑی ہو بندہ انٹرنیٹر ملا اس نے بہت خوبصورت بات کی میں اسی پہ اس کی مزید تشریح نہیں کروں گا اگر یہی سمجھ آگیا تو پتا چاہ جائے وہ کہتے ہیں آج کل مزاروں پہ جو ولیوں کی مزاریں ہیں بڑے اہم ہیں شاجیب اگر بیٹھے ہو در ہے شاجیب بھائی جیتنے آئے ہو در گوھر کیجئے گا جملے پہ ولیوں کی جو مزاریں ہیں ان پہ گادی نشین بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں شو کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے سے صحیح مانے سرپرستی کے حق دار ہیں ہم ان کی طرف سے نومینیٹڈ نومانتے ہیں اس لئے کہ ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی طرح نہیں کوئی بھی گادی نشین بیٹھا ہو کسی مزار کے باہر اس لئے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کب از کم مزار کے باہر بیٹھنے والا گدی نشین اس سوئے ہوئے ولی کے موجزے دکھا سکے مہربانیہ سلا سوا میں سے کیا بات ہے وہ کہتے ہیں کم از کم اس میں اتنی خوشبو ہونی چاہیے جو مزار میں سو رہا ہے اس میں بھی کرنٹ ہونے چاہیے اگرے مزاروں پر ایسے نہیں سلام کرنے چاہتے دیئے جلانے چلاب جلانے چاہتے وہ ہندو کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی مجھے یہی بڑی پریشانی ہے میں جہاں جاتا ہوں یہ کون ہے جی امکردی نشین بسم اللہ اچھا جی یہ ان کے کیا کرامات ہیں یہ کر لیتے تھے یہ کر لیتے تھے یوں بھی کر لیتے تھے اچھا جی آپ کیا کرتے تھے اشاروں میں میں بہت کچھ کہتے ہیں آپ کی کیا بات ہے میں بات سکتے ہیں کا کوئی سوال ہے اچھی بات کی ہے اس میں روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس کوئی تیر کوئی تلوار کوئی نیزہ ضرور رکھے ہر مومن کو چاہیے انتظار میں رکھے مر جائے کہہ دے میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ دفران یہاں تک حکم ہے کوئی پت پتھر بھی ہو تو اس کو بھی سمار کے رکھ لو امام آئیں گے میں حسین کے قاتل کو ماروں یہ حکم ہے یہاں تک حکم ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا لیکن دور جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے یہ ساری سائنس کی پیدوا ہے یہ ٹیکنالوجیاں یہ بم یہ سارے معاملات سائنس کی پیداوات ہیں سائنس کی پیداوات کوئی وقت اور طاقت نہیں رکھتی اولیل عمر کے ساتھ میں سارے پہلوی سامنے لگاوں کوئی طاقت وقت نہیں رکھتی اولیل عمر کے ساتھ اولیل عمر کوئی عام شخصیت اور عام بندے کا نام اولیل عمر کمز کم وہ ہوتا ہے جس کو پوری کائنات چالیس کروڑ شیعہ بھی عریضہ لکھیں ایک سال میں ان کے جوابات ان کو دے دے ایک عام بندہ دس ہزار خط بھی سال میں نہیں پڑھ سکتا اولیل عمر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو کس پانی میں کس جانے والے کا خط پڑھنا ہے اولیل عمر وہ اس کو ادار دا اب پھر یہ دو تین باتیں میں نے سامنے آپ کے رکھ لیکن پہلی بات یہ ہے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم امام پہ چھوڑیں وہ جس طرح پسند فرمائیں اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں یا جس طرح حالانکہ چودہ ستارے میں علامہ سید نجم الحسن قراروی صاحب یہ خوبصورت بات لیں گے وہ کہتے ہیں آنے والا امام تمہارا وہ ہے جو آئے گا ایک قدم مشرق میں رکھے گا دوسرا قدم مغرب میں رکھے گا کائنات فتح ہو جائے گا چودہ ستارے میں جائے گا آنے والا کیا کرتا ہے یہ اس پر چھوڑ ہے ہاں چونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں ہم اپنے لیول پہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں کیا ہمارے پاس یہ دکھائے گا ہمارے پاس یہ بہترین ٹیکنالوجی ہے بجائے اس کے کہ ہم فضول اس پہ بیٹھ کے یہ دیکھے وہ دیکھے یہ دیکھے وہ دیکھے فضول ہے وقت زائد کرنے والی بات ہے جتنا ہو سکے اس پہ امام کے فرمان بنا کر لوگوں کو وقت کے امام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے بڑی ہی ٹیکنالوجی جو بات ہم دور دور تک نہیں پہنچا سکتے یہ ٹیکنالوجی پہنچا جاتا ہے اور یہ دلیل ہے میں نے معصوم کے اس پرمان کی جس پہ سرکار نے فرمایا تھا تم حق کو نہیں مان رہے تم گبراؤنا حق تمہارے کمروں تک پہنچا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دلیل ہے اس بات کی مولا کے فرمان مولا کے باتیں آپ کا خوبصورت اخلاف اتنا ظاہر کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے اگر آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہو ملانا نے فرمایا فرما رہے گی غیبت امام میں ہماری ذمہ دالیا کیا ہے دیکھیں میں کھڑے ہڑے بات کرتا ہے غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کافی زیادہ تمہیں آپ کی حدمت میں گزارس کر گیا اس میں میں نے کہا لوگوں کے عیبوں کے پردے ڈالا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مطلب مومنین کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرو مومنین متحد رہنے کی صلاحیت پیدا کرو ہمارے ذمہ داران کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے کمزوروں کو ضعیفوں کو چھوٹی سوچ والوں کو کم عقیدے والوں کو غیر مسلموں کو یہ فیصلہ اپنے آپ نہ کریں یہ فیصلہ مولا پہ چھوڑیں جو غلط ہوگا سزا پائے گا ہمیں مولا نے محتصب نہیں بنایا ہم کسی کے کیڑے بیٹھ کے نکالے ہمیں محتصب نہیں بنایا اسی زیمن میں ایک اوڈراز کروں گا کوشش کرو سوچ مصبت رکھو نفی سوچ خدا دو قوت دیتے ہیں ہر انسان کو پیدائش پار بچھوٹی کرنے لگے ہیں بھائی جی کسے چلی آئیے مصبت دو قوت پروردگار عطا کرتے ہیں ایک منفی قوت ایک مصبت قوت جب تک بچہ بچہ رہتا ہے مصبت قوت کا اظہار کرتے ہیں جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے منفی قوت مثلا یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ اتنا بے نیاز ہے کیا معصوم خوبصورت کفیت ہے اور کیا کمال معصوم کے وہ اس فرمان پر پورا اترتا ہے جس میں فرمایا گیا مصبت سوچ کے ہے یہ بچہ اپنے جیسے بچے سے لڑ پڑے تھوڑی دیر میں ایک ہو جائیں منفی یہ ہے بڑے ہو کر لڑ پڑے تو دور ہو جائیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے غیبت ہے امام میں خدارہ یہ کام مت کرو کسی سے چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے بڑے پن کے معافی مانا ہو یہ دیکھیں نا مالک آپ سب کو سلامت رکھ لیتا ہے قائم زہوری مام زمانہ کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وارث کھڑے ہوگے کیا کہتے ہیں میت کے ساتھ جنازے کے بعد ہو جناب جس جس سے یہ نراز ہے یہ جو جو عصر نراز ہے اس کو معاف کر دینا کہتا ہے نا بس کمال یہ ہے ایک مومن کی ایک محب کی ایک ولایت کا کمال یہ ہے مرنے کے بعد معافی مانگی تو کیا مانگی دنیا میں ہی مانگ زندگیوں میں ہی معافی مانگ غیبت امام میں زمانہ رہے ہیں تیسری بات بہت ہے زمانہ رہے ہیں ایک تھوڑی ہے بہت زمانہ رہے ہیں بلار جا رہے ہو راستے میں چل رہے ہو آنکھوں کو امام کے لیے بچاؤ غیبت امام میں زمانہ رہے ہیں چوتھی گھر میں بیٹھے ہو گھر والوں کے ساتھ حسن سلونک رکھو گھر میں بچے بیٹھے ہیں آپ کی بات نہیں مانگ رہے ہیں ان کو یہ سمجھا دو بیٹا تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو اصل تم امام کے نوکر ہو بیٹا بات سنو ہمیں نراز کرو گے مولا نراز ہوں گے مولا نراز ہو گے تو اللہ نراز ہوں بیٹا تم گھر میں بیٹھے ہو تم کوئی کام غلط نہیں کرتے ہم سے ڈرتے ہو گھر سے بات جاتی ہو تمہیں ہمارا ڈر ختم ہو گیا ہو جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا تمہارا امام تمہیں باہر بھی دیکھتا ہے خیبت ہے امام میں زمداری بے انتہا زمداریہ ہے صرف دو چار کی سنبھال لو تو بڑی بات ہے مولا عیسان فرمائے میرے لیکچر موجود ہے مولانا میرے بہت لیکچر ہے اس حوالے سے جس پہ میں نے زمداری میں نے ہل بیٹ ٹی وی لندن بیٹھ کے بھی اس پر خطاب کی ہے جس پہ میں نے زمداریاں بتائی ہیں اور انشاءاللہ اگر کوشش کرتے رہے تو ایک دن آ جائے گا جب امام کے سامنے سرخ روگ ہو جاؤں اور کسی کا سر بس بس بہت اچھی بات کی ہے یقیناً آپ جانتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ نہ جانتے ہیں لیکن آپ نے جو کہ سوال کی ہے میں جواب دیئے دیتا ہوں مولانا آپ کے لئے بلایت صرف اتنی ہے کہ آپ سب کو جوڑ کے رکھو سبان اللہ سبان اللہ مولانا 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 لائسلل انسانا اللہ ماسا میں نے اپنے عمال کا اپنے مالی کا خود جواب دے ہونے ہاں یہ ضرور کر لو کہیں نہ کہیں گبرات ہے پریشانی ہے مسلح بچھو دورکات رماز حدیعہ پڑھو غازی کا علم کا سایہ ہو کہو اللہ گٹکے ہیں بھولے ہیں غلطیاں ہو چکی ہیں احسان فرما جہاں جہاں بھٹکے ہیں ہماری رہنمائی کا سبان اللہ سبان اللہ کیا کہیں ہماری ہدایت کا انشاءاللہ ہدایت ہو جائے گی میں بلکل اس بات کا قائل نہیں مولانا نے ایک بات کیا میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں میرے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اوہ جی بڑے بڑے مہرمان ہیں سبھی گھم باتیں کرتے ہیں یہ جی ایسی ہے یہ جی ایسی ہے یہ جی ایسی ہے میں نے آج تک کسی کے بات میں باتیں کی کیوں مجھے کربلا کہتی ہے خبردار کسی کو گلت نہ کہنا کیوں اس لیے آنے والا اگر چاہے گا اس کے سر پہ دستار ہے حسین کی ہو سکتا ہے جس کی تو مخالفت کرے قلب و آنے والا اسی کور بنا دے جب مولا موقع دے رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دینا چاہے ہمیں بھی کھلا دل کھلا ذر لڑنا نہیں چاہے ٹھیک ہو گیا سختی نہیں ہونی چاہیے ریجی ڈیٹی نہیں ہونی چاہیے میں ایک جگہ ٹی بی بی بیٹھے تھے گال بٹ اہل بیٹھ بی بھی تھا وہ کسی نے ایک سوال کیا پوری دنیا سوال کر دی ایک سوال ہوا دی آج کل بڑا اہم سوال تھا اور بڑا کمال جواب تھا مودرہ جس نے دیا ہم میرے ساتھ بیٹھے تھے ہوسٹ اسلام آشم صاحب ان سے سوال بیٹھے تھے ہم دونوں پر اچھے سوال وہ آتے تھے تو میں جواب دے سوال مجھ سے پوچھتے تھے پہلے خود جواب دیتے تھے پھر میں دیتا تھا سوال یہ ہوا شیعہ گانے کی طرز پہ قصیدیں بڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا گانے کی طرز پہ نہ ہم نے کبھی گانے سنے ہیں نہ ہمیں پھتا ہے طرزیں کیسی ہوتی ہیں کیا بات ہے نمار ہوں سے دیکھیں نہ محبت کا کورنر دینا چاہیے سوفٹ کورنر دینا چاہیے پیار اور شفقت سے لے کر آرہا چاہیے میں ایک دو جملے مسائج کے عرض کرتا ہوں ان مظلوموں کو رولے جن مظلوموں کو رونے والا کوئی نہیں تھا اللہ وقت پر دو محرم ہیں آج قافلہ امام مظلوم کا کربلا پہنچ رہا ہے غریب کہاں سے چلا ہے غریب اکیلہ نہیں چلا اپنی پردہ دار لے کے چلا ہے اتنی غربت آ گئی تھی امام پہ کہاں سے اپنی خواتین مستوران لے کے چلا ہے پہنچنا کربلا اللہ ہو اکبر جب سرکار نے فرمایا نا گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے سرکار نے فرمایا مٹی اٹھا مٹی اٹھائی جیب سے مٹی نکالی خوشبسوں کے فرماتے انہا لیلہ و انہا الہ یہ ہماری قطلگاہ ہے یہاں ہم رک جانے ہیں اس لحقے ہم نہیں جا سکتے یہ وہ جگہ ہے جہاں نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا یہ وہ جگہ ہے اشارہ فرماتے ہیں یہاں میرا حبیب الرمضہ ہے سوئے گا اوزے گا میرا غازی عباس سوئے گا سرکار شاہر اللہ مان اللہ مان خیمے میں سرکار فرماتے خیمے لگائے گا جب خیمے لگ گئے تشریف فرما ہوئے بہن کے پاس گئے ہم شیر کو جا کے کہتے ہیں اونہ محمد کی اممہ آ گئی وہ جگہ پہنچ گئے ہم وہ جگہ اونہ محمد کی اممہ جاگیر خریدنے لگے ہیں ساٹھ ہزار درم کی جاگیر ہے کیا پررام ہے کس کے نام کی جائے شہدادی کہتی ہے میرا اور آپ کا مشترکہ شہدادہ ہے علی اکبر علی اکبر کے نام جاگیر کی جائے سرکار نے جب جاگیر کرنے کے لئے جاگیر کی نام بنیست والوں کو ساٹھ ہزار دیئے جب دیئے سرکار سرکار نے کچھ شرطیں لکھوا شرطیں لکھوا کہ امام فرماتے ہیں بنیست والوں چند شرائط ہیں جاگیر تو ہم نے خرید لی چند شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے آئے گی دنیا مجھے سلام کر کوشش کرنا ایسی مہمان نوازی کرنا میرا کوئی بھی آنے والا کہیں سے چل کی آئے اس کو پتا چلے ظاہرِ حسین کا مقام کیا ہوتا ہے دوسری شرط تیسری شرط بتانے کے بعد سرکار نے چھوٹے بچوں کو بڑھایا چھوٹے چھوٹے بچے بنیست کے آئے بچوں کو کہتے ہیں میری بات سنو تم جانتے ہو میں کون ہوں بچوں نے کہا نہیں فرماتے ہیں میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں بچوں کے ساتھ کی سندہ سے گفتہ ہو نبی کا نوازہ ہوں ٹھیک اس دن آج دو محرم ٹھیک اس دن دس محرم ہوگی یاد رکھنا ایک ہفتے بعد تم دوبارہ آنا پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے تم نے کھیلنا ہے کیسے فرماتے ہیں اپنے پلو میں ریت ڈالنا ہم تمہیں ملیں گے ایسے نہیں جیسے ابھی ریت لے کے آنا ہمارے اوپر ڈالتے جانا کیونکہ ہمارا دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا ریت ڈالتے جانا تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی ہم دفن بھی ہو جائے گی اے مظلومی میرا امام مسائیہ علم اللہ زیادہ موحیر منقال